الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول اللہ مین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعی نمباد آج انشاءاللہ جس موضوع کے تحضہ باتیں آپ کے ذرات کے سانے رکھیں گے وہ ہے جمل و صفین حق پر کون دیکھیں جمل اور صفین کے نام سے دو لڑائیاں اہد صحابہ میں ہوئی ہیں ان لڑائیوں کی پوری تفصیلات کیا ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے اس تعلق سے ایک ایسی حقیقت ہے جس کو لوگ چھپانے کی کوشی کرتے ہیں میں صرف اسی کو ہائلائٹ کرنے کی کوشی کروں گا حقیقت میں جب یہ فتنے ہو رہے تھے تو اس وقت حق کے ساتھ جو صحابہ کرام کھڑے تھے اور جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق موقف اپنائے ہوئے تھے ان کا کوئی نامی نہیں لیتا اور ایسے ایسے فریق کے نام لی جاتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی حدیث میں نہیں کہا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے بلکہ الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا تو یہ جو صحابہ کی بیچ میں لڑائیاں ہوئی ہیں اس کو ہم فتنہ کہتے ہیں فتنہ اور حدیث میں فیتن کہا گیا اس کو باقی صحابہ نے خوارش کے خلاف جو لڑائی لڑی ہے وہ تو بلکل مبنی برحق ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلاف لڑنے کا حکم دیا ہے جیسے علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارش کے خلاف جنگ کی بلکل صحیح کیا انہوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پیشن گوئی بھی کی تھی اس کی اور اس کی تاقید بھی کی ہے کہ ان کے خلاف لڑنا چاہیے لیکن آپس میں صحابہ کرام آپس میں لڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعلیم نہیں دیئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے روکا ہے تو جمال اور صفین کے نام سے جو دو لڑائیاں ہیں اس میں بعض صحابہ ایک دوسری کی مقابل میں تھے تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے معاملے میں مکمل طور سے حق پر کون گروہ تھا عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جذباتی انداز میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو بتائیے ہم کس کا ساتھ دیتے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے یا ان کے مخالفین کا ساتھ دیتے تو یہ سوال کر کے اصل میں صحابہ اکرام کے صرف دو گروہ کا نام لیا جاتا ہے مطلب ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ بس پورے صحابہ ان دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے کچھ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور کچھ مخالف گروہ میں اہل جمل کے ساتھ یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیکن یہ سچائی نہیں ہے کہ صحابہ اکرام صرف ان دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے بلکہ صحابہ اکرام کی اکثریت نے اس فتنے میں حصہ ہی نہیں لیا تھا یعنی لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا تھا چنانچہ محمد بن سیرین رحم اللہ کئی کتب میں صحیح سنت سے ان کا اول مروی ہے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑائیاں ہو رہی تھی تو دس ہزار صحابہ اکرام باحیات تھے لیکن ان دس ہزار میں سے تیس صحابہ نے بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیا دونوں طرف ملا کے یعنی جو دونوں لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں جو صحابہ اکرام شریک ہوئے ان کو آپ گینے تو ان کی تعداد تیس تک بھی نہیں پہنچتی ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت اپس میں لڑ پڑی تو یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ لڑنے والے صحابہ نہیں تھے ان کی اکثریت نہیں تھی چند لوگ تھے کچھ ایک طرف تھے کچھ ایک طرف تھے اور اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد دس ہزار تھی صرف تیس یعنی بہت مال نے تو تیس صحابہ اکرام تھے دونوں طرف ملا کے باقی صحابہ اکرام کہاں تھے باقی انہوں نے اس میں حصہ کیوں نہیں لیا اس کی وجہ کیا تھی یہ وہ سچائی ہے جو ہم سب کو جاننا ضروری ہے اگر یہ سچائی ہم نہیں جانیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے کہ صحابہ اکرام آپس میں لڑ پڑے اتنے بڑی تعداد دڑ پڑے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں اور جو تاریخی روایت میں ملتا ہے کہ اتنے ہزاروں صحابہ اکرام جنگ جمل میں شہید ہوگے صفین میں شہید ہوگے سب جھوٹی باتیں ہیں تیس سے زیادہ شریک ہی نہیں ہوئے تو شہید کہاں سے ہو جائیں گے شہید ہوئے کوئی صحابہ اکرام تو سینکار نہیں ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں تیس صحابہ تیس تعداد بھی نہیں پہنچتی ہے یعنی زیادہ زیادہ تیس تیس تک نہیں پہنچتی ہے اتنے لوگوں نے شرکت کی تو ہزاروں کان سے شہید ہو جائیں گے تو اصل سچائی یہ ہے میرے بھائیو کہ جب یہ لڑائیاں شروع ہوئیں تو صحابہ اکرام دو نہیں بلکہ تین گروہ میں بڑھ گئے لوگوں سے ہی بتا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کا صرف دو گروہ لوگوں سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا صرف دو گروہ تھا نہیں دو نہیں بلکہ تین گروہ تھا صحابہ اکرام کا تو سچائی ہے کہ صحابہ اکرام کے تین گروہ تھے اس تعلق سے ایک گروہ وہ تھا جو علی رضیوں کا ساتھ دے رہا تھا اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کے مخالفین کے ساتھ میں تھا اور صحابہ اکرام کا ایک تیسرا گروہ تھا جس کا کہنا تھا نہ ہم علی کا ساتھ دیں گے نہ علی کے مخالفین کا ساتھ دیں گے رضی اللہ عنہ یہ تیسرا گروہ تھا اس تیسرے گروہ کو ہائلائٹ کرنا ان کے موقع کو سمجھنا ان کے دلائل کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے اس کے تعلق سے میں سب سے پہلے شیخ علیہ السلام نے تیمیار رحم اللہ کا ایک قول پیش کر دوں الفتاوہ میں جل بیس سفا تین سو چورانوی پر لکھتے ہیں کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ الْكُبْرَى کہتے ہیں کہ جب فتنہ یعنی فتنے کی لڑائی ہوئی تو صحابہ اس میں تین گروہ میں بڑھ گئے صحابہ اکرام کے تین گروہ تھی فِرْقَتُن قَاتَلَتْ مِنْ هَادِهِ النَّاحِيَةِ صحابہ کا ایک گروہ اس طرف تھا یعنی علی رضی اللہ عنہ کی طرف وَفِرْقَتُن قَاتَلَتْ مِنْ هَادِهِ النَّاحِيَةِ اور صحابہ کا جو دوسرا گروہ وہ علی رضی اللہ کے مخالفین کی طرف تھا اہلِ جمل کے ساتھ یعنی معبیہ کے ساتھ وَفِرْقَتُن قَاتَلَتْ اور صحابہ اکرام کا تیسرا گروہ صحابہ اکرام کی تیسری جماعت تیسرا گروہ وہ تھا جو بیٹھا رہا جس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا لڑنے والے دونوں گروہوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا ان کا کہنا تھا نہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے نہ تمہارے ساتھ رہیں گے ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے اور انہی کی تعداد سب سے زیادہ تھی یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے تین گروہ ہو گئے تھے ابن تیمیہ کا حوالہ میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دیا کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا لیکن یہ جو رافظی قسم کے لوگ وہ چھپاتے ہیں اس بات کو وہ صحابہ اکرام کو لڑتا ہوا دکھاتے ہیں کہ سارے صحابہ اکرام لڑ رہے تھے جبکہ سچا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت لڑائی سے دور بیٹھی ہوئی ہے تو کنارہ کش ان کا کہنا ہے کہ ہم لڑائی نہیں لڑیں گے اور یہی وہ جماعت ہے جو سو فیصد حق پر تھی ٹکراؤں نہیں ہونا چاہے تھا یہ ہوا سو ہوا لیکن یہ جو تین گروہ میں صحابہ اکرام بڑھ گئے اگر یہ سوال ہو کہ ان تینوں میں حق پر کون ہے تو مکمل طور پر حق پر وہی صحابہ اکرام ہے جنہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا انہی کا موقف صحیح تھا وہی درست رائے پر تھے اس کی کیا دلیل ہے اس لئے کی اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح حدیثیں ہیں باقی جو لوگ لڑ رہے تھے ان کے پاس لڑنے کے لئے کوئی دلیل نہیں تھی ان کا استحاد تھا ان کی رائے تھی چنانچہ قیس بن عباد انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ روایت ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر چار ہزار چھے سو چھا چھٹ قیس بن عباد نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لڑنے کے لئے جا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایسی کوئی وسیعت کی ہے چنانچہ روایت ہے سنن نبی دعوت کی حدیث نمبر فور سکھ 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 قیس بن عباد کہتے ہیں قلت لے علی رضی اللہ عنہ کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اخبرنا ام مسیر کا حادہ یہ جو آپ جا رہے ہیں لڑنے کے لئے اس کے بارے میں ہم کو بتائیں حادہ اہدن اہدہو الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کوئی وسیعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کی تھی ایسی کوئی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے ام رائی رائیتہو یا یہ آپ کی رائے آپ کا موقف ہے کہ آپ کے ساتھ نبی کا فرمان ہے یا یہ آپ کا استحاد ہے آپ کا نقطہ نظر ہے فقال تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اہدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شیئن کہا نہیں اس سنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی وسیعت نہیں کی ہے ولیکنہ رائی رائیتہو لیکن یہ ایک رائے ہے جو میں نے اختیار کی یہ میرا استحاد ہے یہ میرا ماننا ہے پتہ یہ کتنی امانداری کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیر کر دیا کہ ہم جو لڑنے کے لئے جا رہے ہیں یہ میرا میرا اجتحاد ہے یہ میرا ماننا ہے لیکن ہم اس بات کو اللہ کے نبی کی طرف نہیں مجسوب کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم دی یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے سنن نبی دعوت دھرجہ کے ہر مسجد میں ملے گی کتابہ کو اور قیس بن عباد نے یہ سوال کر کے پوری طرح سے معاملہ کلیر کر دیا اب بتائیں جو خود مطلب علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے ساتھ پوری جماعت ہے بلکہ اس وقت خلیفہ بھی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے یہ ہماری رائے اب جو دوسرا گروہ تھا ان کے مخالفین کا جب ان کے پاس رائے کوئی نص نہیں لڑنے کے لئے تو دوسری گروہ کے پاس کہاں سے ہو سکتا وہ تو لڑنے کے لئے آتے بھی نہیں وہ تو دیفنس میں انہوں نے لڑا لی تھی اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ لڑنے نہیں لڑنے چاہیے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دفاع کیا تھا تو لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے تو ان کے پاس کہاں سے دلیل ہوگی لڑنے کے لئے تو کہنا کا مطلب ہے کہ دونوں فریق ہے جو آپس میں لڑ گئے ان دونوں میں سے لڑنے کے لئے کسی کے پاس دلیل نہیں دی پوچھا گیا لیکن کسی نے کوئی دلیل نہیں دی اب وہ صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں میں کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نے لڑنے کے لئے آ رہے ہو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ سنو اب یہ صحابہ اکرام کی اکثریت ہے جنہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا ان سے جب پوچھتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ ایسے فتنے آئے تو گھروں میں بند ہو جانا باہر نہیں نکلنا اب اسی کچھ حدیثیں آپ دیکھیں اور ایسے صحابہ اکرام کے اخوال دیکھیں ان کا کمنٹ دیکھیں ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو لڑائی میں حصہ نہیں لیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں حدیث کے بہت بڑے جانکار بہت بڑی تعداد میں حدیث روایت کرنے والے انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا نہ اس طرف تھے نہ اس طرف تھے کسی طرف نہیں تھے گھر میں بٹے رہے ان کی حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ایک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فیتنن کی فتنے ہوں گے فتنے ہوں گے لڑائیاں ہوں گے اس لڑائی کے وقت جو بیٹھا رہے گا وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جو فتنے کی طرف لپکے گا فتنہ اسے اپنی چپیٹ میں لے لے گا تو یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسے وقت میں اگر کوئی پناہ کسی کو کہیں ملے بچ سکے تو بچ جائے یعنی فتنے میں شریک نہ ہو یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان کے پاس اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ایک اور صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت صنان ابن ماجہ میں حدیث محمد 3962 ابو وردہ ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں داخلتو علا محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں محمد بن مسلمہ کے پاس آیا فقال اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم قَال تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی وہ صحابی ہیں جو دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیئے یہ دونوں سے الگ تھلگ رہے کیوں ان کے پاس حدیث ہے کسی کا ساتھ نہ دینے کی دلیل ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنة و فرقت و اختلاف کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے فرمایا تھا کہ انقریب فتنہ ہوگا اختلاف ہوگا انتشار ہوگا فیدہ کانا کذالک اگر ایسا ہو جائے تمہارے سامنے فات بسیفی کا اہودن تو اپنی تلوار لے کے اہود پہاڑ کے پاس آ جانا فضربہ حتی ان قطیہ اور اہود پہاڑ کے پتھر پر تلوار پیڑ پیڑ کے توڑ دینا تاکہ کسی مسلمان کی جان نہ لے تمہاری تلوار کہتے ہیں ہتھیار توڑ دینا جب یہ فتنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب ایسا وقت آئے گا فتنہ آئے گا تو تم اپنی تلوار توڑ دینا سمجلس فی بیتی کا اس کے بعد اپنے گھر میں بڑھ جانا گھر سے باہر نہیں نکلنا ہتھیار توڑ دینا گھر سے باہر نہیں نکلنا مطلب بہت کلیر ہے کہ لڑائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا سب سے الگ کھل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے محمد دن مسلمہ رضی اللہ علیہ وسلم کسی کا ساتھ نہیں اچھا آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فقد واقعت کہتے ہیں واقعی وہی ہوا جو نبی نے کہا تھا وفعلت ما قال رسول اللہ اور میں نے وہی کیا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں کتنے اعتماد کے ساتھ کتنی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا وقت آنے والا اور جب یہ وقت آئے تو اپنی تلوار توڑ دینا کہتے ہیں کہ فقد وقت اور ایسا وقت آیا وفعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے وہی کیا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کتنے واضح طور پر بات سامنے آتی ہے کہ جن صحابے کرام نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا وہی حق پر تھے نبی کی تعلیم انہی کے ساتھ تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے تھے ایک اور حدیث دیکھیں سنان نبی دعوت کی سنان نبی دعوت حدیث نمبر چار ہزار دو سو ونسٹھ ابو موسیٰ علیہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کتنے بڑے صحابی ہیں کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے بلوائی صاحبی نہیں کہ لڑنا نہیں جانتے تھے بہت بڑے مجاہد ہیں بہت بڑے صحابی ہیں لڑنے میں ماہر ہیں لیکن جمل اور صفین کے لڑائی میں شرکت نہیں کر رہے ہیں کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کچھ فیتنے ہوں گے اور آگے فرمایا لمبی روایت آگے ہے کہ حالت ایسی ہو جائے گی کہ صبح کوئی مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا یعنی پتہ نہیں چلے گا مسلمان ہے کافر اور حقیقت میں ان جنگوں میں جو ایک مسلمانوں کا جو دشمن تھا جو گروہ تھا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لڑائیاں شروع ہی اس کی پیچھے جو ایک گنیادی وجہ تھی وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا ان کے خون کا ان سے بدلہ لینا ہے اسی چیز کو لے کے لڑائیاں ہوں اور جو شہید کرنے والے تھے وہ منافق تھے مسلمان آمد وغیرے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان من افان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیس پہنائے گا اگر منافق کے تمہاری قمیس اتوانا چاہیں تو اتارنا نہیں تو جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق منافق تھے یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن تھے وہ منافق تو ایسے بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ گھوم رہتے جو صبح مسلمان کے بھیس میں رہتے اور شام کو کسی اور بھیس میں آ جاتے انہی لوگوں نے قتل کیا تھا شہید کیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہا 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 جب ایسا وقت آئے گا تو جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ فتنے کا دور آئے گا یعنی آپس میں لڑائی کی بات آ جائے گی تو کسیرو توڑ دینا کسی اکم اپنی کمان کو جو تیر کمان ہوتی اس زمانے میں ایک ہتھیار تھے گی آج بھی ہے کہا کہ اپنی کمان کو جسے تیر چلاتے ہیں اس کو توڑ دینا وقتیو اوتارکم اس کا جو دھاگہ ہو تو وہ بھی توڑ دینا تو کمان ہے وہ بھی توڑ دینا اس کے دھاگے توڑ دینا وہ یوز کے لائک رہے ہی مت تاکہ تمہارے ہاتھوں سے کسی کا خون نہ ہو ایک دوسری حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھی گی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ تلوار توڑ دینا اس حدیث میں ہے کہ تیر کمان توڑ دینا اور آگے ہے اپنی تلوار کو پتھر پہ پیٹ پیٹ کے اس کو توڑ دینا اپنی تلوار بھی توڑ دینا ہتھیار ختم کر دینا کوئی ضرورت نے ہتھیار کی جب آپس میں خون بہان آتو فَإِن دُخِلَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اتنا سب کرنے کے بعد اگر کوئی تم کو مارنے کے لئے آ جائے تو فَلْيَكُنْكَ خَيْرِ عِبْنِ آدَم تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹےوں میں سے جو بہتر تھا اس طرح ہو جانا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل قابیل نے حابیل کا قتل کیا لیکن حابیل نے مضاحمت نہیں کی وہ مر گیا لیکن اس نے پلٹ کے وار نہیں کیا اس نے اپنا ارادہ یہ نہیں منایا کہ میں بھی اس کو مار دوں صرف قابیل کا ارادہ تھا کہ اپنے بھائی کو مارنا لیکن بھائی کیا سورت تھا مجھے تنہی مارنا اس کو وہ مر گیا لیکن اپنے بھائی پر پلٹ کے اٹیک نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب آپس ہی لڑائے ہو جائے تو ایسے ہو جاؤ تلوار توڑ دو تیر کمان توڑ دو اگر تمہیں کوئی مارنے آ جائے تو اٹیک نہیں کرنا پلٹ کے مر جاؤ لیکن لڑائی بھڑکانا نہیں اس لئے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قتل کرنے والا ہے اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنم میں جائیں گے تو صحابی قرآن نے کہا کہ حاد القاتل جو قاتل ہے وہ جہنم میں جائے گا بات سمجھ میں آتی ہے فہما والی المقتول لیکن جس کو قتل کر دیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہو کانا حریصاً اللہ قبل سائبی کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کو مارنے کے فراق میں تھا وہ بھی تاک میں تھا کہ موقع ملے گا تو میں بھی مار دوں گا لیکن مار نہیں پایا اس لئے وہ بھی جاننے میں جائے گا تو نبی فرما رہے ہیں کہ تم مارنا نہیں تم پر حملہ بھی ہو جائے تو صبر کر لو شہید ہو جاؤ لیکن پلٹ کے وار نہیں کرنا یعنی یہ تعلیم اس لئے دی گئی تاکہ آپس میں خون خرابہ نہ ہو ورنہ وہ زمانے جہلیت والی حالت آپ جانتے ہیں کہ ایک بات جنگ شروع ہو گئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کہیں نسلوں تک وہ لڑائی جلتی تھی پھر دو لوگ لڑکے کٹ کے مر گئے اب اگلی نسل میں وہ لڑائی منتقل ہو گئی پھر اگلی نسل میں لڑائی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ابن آدم کے جو اچھے بیٹے تھے ان کی طرح ہو جانا لیکن پلٹ کے وار نہیں کرنا یہی کام کیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی بھائی جب ان کی اخلاف لوگوں نے ہنگامہ کیا تو کتنے صحابہ اقرام جاتے تھے ان کی حفاظت کے لیے سب کو واپس کر دی نہیں جا جا میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خون خرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اگر عثمان منعفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آواز لگا دیتے تو کسی کی مجال وہ پہنچ جاتا وہاں پہ لیکن نہیں وہ سب کو واپس کر رہے تھے بول لیتے کہ یہ جو ہنگامہ اور آپ بہت کریں گے تو تکہ کریں گے مجھے مار دیں گے بس لیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان بچانے کے چکر میں اور لوگ مارے جائیں اس لئے مجھے مار رہے ہیں مارنے دو لیکن کسی اور کا خون نہیں بہنا چاہیے میرے دور میں اور حقیقت میں اس ماردنوں جب تک زندہ تھے اپنا خون دے دیا لیکن کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون نہیں بہنے دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے کسی فیصلے سے یا ڈیسیزن سے کسی کا خون نہیں بہنے دیا یہ بہت بڑی بات ہے خود قربان ہو گئے لیکن کسی کی جان نہیں گئی ان کی ان کی حفاظت کرنے والوں میں یا اپنی خاطر کسی کی جان نہیں جانے دیا تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کہ کوئی مار رہا ہے تو مر جاؤ لیکن لڑائی بھڑکاؤ مت اب بتائیے اتنی واضح احادیث ہیں یہ کن کو سپورٹ کر رہی ہیں ان صحابے کرام کو جنہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی مطلب یہ تو صحابے کرام ہیں لیکن صحابے کرام میں جو بڑے بڑے صحابے کرام ہیں وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو بیٹھے ہوئی ہیں کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ صحابے کرام میں دس صحابہ ایسے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی کہ آپ لوگ جنتی ہو جنت کی سرٹیفکٹ دی گئی اس میں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام بھی اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں عشر مبشرہ میں بعض صحابہ لڑنے والوں میں بھی ہیں اس سے انکار نہیں ہے طلحہ زبہر ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں یہ سب عشر مبشرہ میں ہیں لیکن سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو بھی عشر مبشرہ میں ہیں اور ان کا موقف کیا ہے کہ مجھے لڑائی میں حصتہ نہیں لینا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر چھانوے قال رجل ایک شخص نے ان سے آکے کہا کیا کہا کہا کہ ان کو آکے سکھا رہا ہے اتنے بڑے صحابی کو آکے قرآن پڑھ کے سکھا رہا ہے آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو ٹیچ کرتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں تھوڑا سا کہیں پڑھ لیا تو ان کو آئیں گے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں گے حدیث پڑھ کے بتائیں گے یہ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اب کوئیسا کرنا چاہیے تو ایک چھوٹا شخص آکے اتنے بڑے صحابی کو سکھا رہا ہے کیا کہہ رہا یہ مسلم گرواہ دے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً کہ ان سے لڑو یہ حد تک کی فتنہ ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ قُلْهُ لِلَّهُ وَسَارَ دِينَ اللَّهُ کیلئے ہو جائے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کیا فتنہ ختم کرنے کی لڑنے کا حکم نہیں دیا فقال سعید تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہا وَقَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً کہا یہ جو حکم آیا نا قرآن میں کہ سب سے پہلے ہم نے عمل کیا اس پہ فتنے کو ختم کرنے کے لئے جو لڑنے کا حکم تھا ہمارے لئے تھا اور ہم نے کیا کہ تمہارے سے ہم نے یہ آیت اتری تھی ہم اس وقت تھے جب یہ آیت آسمان سے اتری تھی اور ہم نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا اور ہم نے لڑ کے فتنہ ختم کیا وَأَنْتَ وَأَنْتَ لیکن تم وَأَصْحَابُ کا وَأَوْتُمْعَرَا گْرُوبْ تُرِدُونَ تُمْ لَوْقَ چَاہَتَيُو انتو قَاتلُ تَاكِ تُمْ لَڑَو حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً تَاكِ فِتْنَةً وَرْبَا ہو فتنہ ختم کرنے والی جو لڑائی تھی نا وہ ہم لڑ چکے لیکن یہ جو تمہاری لڑائی ہے وہ فتنہ ختم کرنے کے لئے لیکن فتنہ پیدا کرنے کے لئے میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کوئی معمولی صاحبی نہیں ہے عشرِ مبشرہ میں سے ایک ہیں اور ایک بندہ ان کو قرآن پڑھ کے سکھا رہا تھا تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ فتنے کے لئے جو لڑائی تھی تو ہم لڑ چکے لیکن یہ جو تمہاری لڑائی ہے یہ فتنہ ختم کرنے کے لئے نہیں فتنہ برپا کرنے کے لئے ہم اس لڑائی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک اور بہت عظیم صاحبی ہیں عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ عسامہ بن زید کو گود میں لیتے تھے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عسامہ بن زید یہ دونوں اہلِ بیت میں سے دونوں کو اپنی گود میں اٹھا کے اللہ ایک نہیں فرماتے تھے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر ایسا ہی بخاری کے حدیث ہے یہی عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہتے تھے ان کے والد بھی نبی کے بہت چہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے عسامہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام تھا صحیح بخاری کے دیس حدیث 7110 حمر کہتے ہیں کہ قَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ اَرَسَلَنِي عُسَامَةُ إِلَىٰ عَلِي کہتے ہیں کہ حرماللہ جو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے عسامہ بن زید نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بھیجا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں دیا عسامہ بن زید نہ میری معاویہ کا ساتھ دیا کسی کا ساتھ نہیں دیا وہ الگ تھلگ رہے بہت بڑے صحابی عسامہ بن زید لیکن کوئی کام پڑ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ تو اپنا آدمی بھیجا علی رضی اللہ کے پاس اور کہا اِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآَن فَيَقُول کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ لیکن یاد رکھنا کہ میرے پاس سجار ہے اس لئے تم سے ایک سوال کریں گے تو اس کا جواب بھی ساتھ میں دے دیا کہ اگر یہ پوچھیں گے تو یہ بول دینا کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ گے تو سیَسْأَلُكَ وہ تم سے پوچھیں گے کہ مَا خَلَّفَكَ صَحِبَكَ کہ تمہارا ساتھی پیچھیں کیوں رہ گیا یعنی عسامہ بن زید کہاں رہ گیا ہمارے پاس کیوں نہیں آیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا کیونکہ یہ بھی اہلے بیت ہو بھی اہلے بیت کہا کہ کیوں نہیں آیا اتنی بڑی ہستی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی کہا یہ تم سے سوال کریں گے تو اس کا جواب بھی سنتے جاؤ ان کو دے دینا پوچھیں گے تو جواب فَقُلَّهُ اَگَرْ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پوچھا تو ان کو جواب دینا کہنا کی يَقُولُ لَكَ کہ تمہارے لئے عسامہ کا یہ جواب ہے کہ لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ کہ اے علی اگر آپ شیر کے جبروں میں فَسْ جَائے لَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَقَفِي تو میں پسند کروں گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اسی جبرے میں فجھاؤں یعنی آپ بڑی سے بڑی مصیبت میں جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لیکن یہ معاملہ یعنی مسلمانوں کو لے کے آپس میں لڑنا لم آرہو میں یہ کام نہیں کر سکتا فَسَامہ بن زید نے کیا کہا کہ آپ شیر کے جبروں میں ہو تو میں وہاں آپ کے ساتھ کھڑا رہنے کے لئے تیار ہوں آپ کا ساتھ دین کے لئے تیار ہوں لیکن یہ کہ مسلمان آپس میں لڑے اس معاملے میں میں آپ کا ساتھ نہیں دی سکتا بہت ہی کلئر انہوں نے اپنا موقع بتا دیا اور آپ دیکھیں کہ ایک اور صحابی خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر اس پر عمل کرتے تھے بڑے شوقین تھے سنتوں پر عمل کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرے اور کہیں پہ نماز پڑھی ہے تو یہ جب اس راستے سے گزرتے تو یہ بھی وہاں پہ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کی محبت نہیں علاقہ وہ دین کا حصہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ نماز پڑھو لیکن محبت نبی سے حتیٰ کی بعض روایت میں آتا ہے کہ قضاء حاجت اللہ کے ساتھ پیشاب کے لئے کہیں بیٹھے تو یہ بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے مطلب اتنی زیادہ نبی سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر عمل کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا سنتوں کے اتنے بڑے شوقین صحابی خلیفے دوم کے صحابزادے اور صحابہ میں بہت بڑا علمی مقام رکھنے والے صحابہ کی مفتیان میں گنے جانے والے بھئی مجاہی جنگوں میں شرکت کرنے والے ان کو لڑنا آتا ہے عالم ہیں مفسر ہیں محدیث ہیں سب کچھ ہے قرآن کا علم ہے حدیث کا علم ہے لڑنا جانتے ہیں سب کچھ معلوم ہے لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ علی رضی اللہ کو ساتھ دے رہے ہیں اور نہ امیر معاوی رضی اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کو اپنے ساتھ ملانے کیلئے دونوں نے بڑی کوششیں کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی اور معاویہ رضی اللہ نے بھی کوشش کی چنانچہ مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت ہے کی ابن عمر کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ کی بیعت ہوئی تو میرے پاس آئے اور کہا ابن عمر آپ ایسی شخصیت ہیں کہ اہل شام آپ کو بہت چاہتے ہیں پوری دنیا چاہتی ہے آپ کو پورا عالم اسلام چاہتا ہے تو شام یعنی جہاں میرے معاویہ تھے وہ لوگ بھی آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف نہیں جائیں گے تو کیا کہا کہا کی وَقَدْ اِسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهِمْ میں آپ کو شام کا گورنر بناتا ہوں فصیر علیہم آپ وہاں چلے جاؤ یعنی علی رضی اللہ خلیفہ ہیں اور کہنے کی میں شام جو اسٹیٹ ہے اس کا گورنر آپ کو بناتا ہوں آپ چلے جاؤ انہوں نے کہا وَاللَّهِ لَا أُوْبَائِوكَ اس کا نہیں اللہ کی قسم میں آپ کی بیعت نہیں کر سکتا انہوں نے ریجٹ کر دیا مسترد کر دیا کیا میں ایسا نہیں کر سکتا فَقَلَهْ فَتَرَكَرِيْهُ وَخَرَجَا اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ دیا اور چل دیا تو اتنا بڑا آفر آپ سوچیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا آفر دیا کہ پورے شام جو اسٹیٹ ہے اتنا بڑا آج اتنا بڑا ملک ہے وہ اس کا حاکم آپ کو بنا دیتے ہیں آپ چلے جاؤں ہماری طرف سے اور شام والے آپ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ آپ کے خلاف جان نہیں سکتا ہے لیکن ابن عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ یہ لڑائی کا معاملہ ہے یہ دو گروب کا معاملہ ہے ان کی طرف سے شام کا حاکم بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ساتھ دینا تو انہوں نے مسترد کر دیا اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں تو کہا نہیں مجھے حاکم بننے کی ضرورت نہیں ہے تو کہا ایسا کیجئے کہ آپ حاکم بن جائیے قبول کر لیجئے بات اور پھر اپنا نائب بنا دیجئے میرے معاویہ کو اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو بہت ہے آپ کو پیسو سے لات دیتے ہیں کیا چاہیے کہ آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے اتنا پیسہ آپ کو دیں گے تو ان کو تو ڈانٹ کی بھاگا دیا بہت گصہ ہو گئے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ہاں کا گورنور رناتے ہیں پھر معاویہ رضی اللہ کی آدمیوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسو سے لات دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ان کو ڈانٹ کی بھاگا دیا کہ اتنا سستہ سمجھ کے رکھا آپ کو تو دونوں میں سے کسی کی بات نہیں بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا نکل گئے مکہ مدینہ تھے مدینہ چھوڑ دیئے مکہ چلے گئے دور چلے گئے تاکہ کوئی ہم سے کمیونکیشن بھی نہ کرنے پائے کوئی بات چیز بھی نہ کرنے پائے وہ دور چلے گئے اتنے بڑے صحابی بتائیے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ایک اور صحابی ہیں ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ جن کی حدیث میں نے آپ کو سنایا اور ایک اور بدری صحابی ابو مسود رضی اللہ عنہ سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 7102 سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 7102 علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں ایک بہت بڑا نام تھا ایک بہت بڑے صحابی تھے جن کا نام تھا جنتی صحابی بہت بڑے صحابی بہت بڑی ہستی ہے تو یہ علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ بھیجا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ کوفہ آئے تو کوفہ میں پہلے سے دو عزین صحابی ہیں کون؟ ابو موسیٰ علیہ شریح اور ابو مسود رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر بہت بڑے صحابی ہیں تو جنگ بدر میں شریک ہوئی ہے کوئی معمولی اسٹیٹس نہیں ان کا ان دونوں صحابی کے پاس آئے فقالا تو ان دونوں صحابی نے عمار رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہا کہ کہ عمار جب سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے تب سے آپ کے اندر ہم نے کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی لیکن اس معاملے میں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہئے تو یہ دو صحابی دونوں صحابی لڑائی سے کنارہ کش یعنی ابو موسیٰ علی شریح اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ یہ دونوں نہ علی رضی اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ معوی رضی اللہ کو ساتھ دے رہے ہیں بلکہ عمار رضی اللہ کو سمجھا رہے ہیں کیا سمجھا رہے ہیں کہیں کہ آپ اس معاملے میں مت آؤ آپ تو بہت اچھے آدمی تھے جب سے اسلام لائے اتنا اچھا چھا کام کی کہاں اس چکر میں فج گیا لڑائی میں تو عمار رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح سے جواب دیا تاکہ آپ دونوں جب سے اسلام لائے ہو طب سے میں نے کوئی گلتی نہیں دیکھا لیکن اس معاملے میں آپ دونوں گلتی کر رہے ہیں ہمارا ساتھ دینا چاہئے لیکن بہرحال ان کی اپنی راہ ہے عمار رضی اللہ کی اپنی راہ ہے اور یہ دو صحابہ ان کی اپنی راہ ہے کیا میں نہیں شریک ہونا رہا رہی ہیں زید بن وحب کہتے ہیں انہی دونوں میں سے جو ایک ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے ایک روایت ہے الدلائل فی غریب الحدیث میں صحیح سند دوس کی زید بن وحب کہتے ہیں کہ لما قتل عثمان اتیت ابا موسیٰ فستشرتو فقال ارجے کہتے ہیں کہ جب عثمان علیہ رضی اللہ کی شہادت تھی اس کے بعد لڑائیاں شروع ہی تو میں ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ کے پاس آیا مشورہ لینے کے لئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لڑائی کرنی چاہیے کس کا ساتھ دینا چاہیے ان حالات میں ہم کیا کریں تو ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ نے کیا کہا کہا ارجے کہا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ فَإِنْ كَانَ لِي قَوْسِكَ وَتَرٌ فَقْتَعُ اگر تمہاری دھنس میں جو کمان ہے اس میں اگر وہ تار لگا وہ اس کو توڑا لو فَإِنْ كَانَ لِي رُمْحِكَ سَنَانٌ فَأَنسِلُهُ بھالا ہے تمہارے پاس اس کو بھی نشت کر دو فَإِنْ الْقَائِدَ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے اس میں جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے تو ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہا کہ تم ہتھیار توڑ ڈالو یعنی کسی بھی گروپ کا ساتھ نہیں دینا لڑائی سے دور رہنا تو یہ تمام حدیثیں اور یہ تمام صحابہ اکرام کے اخوال یہ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بیچ میں جو اختلاف ہوا تھا جمل صفیر میں یہ صحابہ کی بیچ کا اختلاف تھا باقی کی بات ہم نہیں کرتے ہیں اور بھی لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن وہ خوارج کے ساتھ ہوئی اس میں نوڈ آؤٹ ان سے لڑنا چاہیے تھا کیونکہ وہ مقابل میں صحابہ نہیں تھے تو اس معاملے میں اللہ کے نبی سسم کی تاقید اہی تھی کہ آپ اس میں نہیں لڑنا چاہیے اور اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو اپنایا ان کا یہی فیصلہ رہا ہے کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ اپنے موقف پر حدیثیں پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے آپ سوچیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ جو کرنے جار ہیں کیا اللہ کے نبی سسم کی کوئی تاقید اے وہ کہتے تھے نہیں لیکن یہ جو صحابہ اکرام ہے جو لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے تھے ان سے جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی اس نے ہم کو یہی حکم دیا ہے ہم نہیں لڑیں گے تو پتہ کیا چلا کہ یہی صحابہ اکرام کا وہ گروہ ہے جو حق پر تھا اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعریف کی کیونکہ اس لڑائی کا خاتمہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابن حادہ سعید میرا بیٹا یعنی حسن سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس کے ذریعہ یعنی مستقبل میں فیوچر میں توقع ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعہ حسن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرائے گا اس حدیث میں اللہ تعالیٰ دونوں کو مسلمان بولنا ہے دونوں گروہ مسلمان کا ہوگا اور دونوں کے بیچ میں صلح کرائے گا یہ بیٹا حسن اب بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے جو لڑائی کو ختم کرنے والے ہیں لیکن لڑائی کو شروع کرنے والے یا لڑائی میں حصہ لینے والے ان کی تعریف نہیں کر رہے اور حقیقت میں بعد میں حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی کیا جب علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی بلکہ وہ بھی شہید ہوئے تو اور انہی کے لوگوں نے یعنی ان کے ساتھ رہنے والوں نے ان کو شہید کیا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کرنے والا کوئی باہر کا آدم نہیں تھا اور جو علی رضی اللہ سے محبت کا دم بھرتا تھا جو اپنے آپ کو قریبی بتاتا تھا تو اس نے شہید کیا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جب دور آیا تو انہوں نے امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی صحیح بخاری کی روایت ہے انہوں نے امیر معاویٰ سے کہا کہ امت کا خون بہت بہت چکا اب میں نہیں چاہتا کہ اور ہمارا خون بہے اس لئے ابھی ذمہ داری آپ سبھالو مجھے حکومت نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ شرطیں تھی قبول کیا اس کو اور اس کے بعد میں تمام عالم اسلام ایک پلیر فارم پہ جمع ہو گیا سالی لڑائی ختم ہو گئی اس کے بعد بیس سال تک امیر معاویٰ رضی اللہ بیس سال تک زندہ رہے بیس سال تک اندر مسلمانوں کے اندر کوئی فتنہ فساد نہیں گئی اسمار رضی اللہ کے شہادت کے بعد یہ لڑائی ہوتے آ رہی تھی اس پورے سلسلے کو ختم کر دیا اور تمام مسلمانوں کو متحد کر دیا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعریف کی اللہ کے نبی سے سننے کہ میرا یہ بیٹا سلح کرائے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے کہ جو سلح کرنے والے تھے جو لڑائی سے رکنے والے تھے وہی حق پر تھے چنانچہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے اس سلسلے میں ایک بات کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں بہت ہی پیاری بات ہے ان کی کہتے ہیں مرحاج سننہ میں جل نمبر چار سفر نمبر چار سو پچاس پہ کہتے ہیں کہ سعی بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ دو مسلمانوں کے مومنوں کے دو بڑے گروہ میں سلح کرائے گا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعہ علی رضی اللہ کی گروہ اور معاوی رضی اللہ کی گروہ میں سلح کرا دی تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے حسن رضی اللہ کی کہ سلح کی تعریف وَسَمَّهُمَا مُؤْمِنِينَ اور دونوں گروہ کو مومنین کہا ہے وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِصْلَحِ بَيْنَهُمَا هُوَ الْمَحْمُودِ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں سلح کرانا اسلح کرانا یہی قابل تعریف ہے وَلَوْ كَانِ الْقِتَالُ وَعْجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًا اگر لڑنا واجب ہوتا یا بہتر ہوتا لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُمَحْمُودًا تو لڑائی کو تر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے لڑائی کو ختم کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسن علیہ وسلم کی تعریف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لڑنا ٹھیک نہیں تھا لڑائی ٹھیک نہیں تھی لڑنے والا موقف ٹھیک نہیں تھا بلکہ جو لڑائی سے دور تھے آپ دیکھیں آپ نے کسی پر معمولی ظلم کیا اللہ کیا حساب دینا پڑے گا اب خود سوچیں کتنی واضح بات ہے اب اگر آپ کے ہاتھ نے کسی کا خون بھایا ہے تو کیسے اس کے حساب نہیں دینا پڑے گا دونوں گروہ جو لڑے ایک دوسری کا قتل کیے یہ کتنی بڑی بات ہوگی حساب دینا پڑے گا لیکن جو لوگ خاموش رہے کسی کا ساتھ نہیں دیے جن کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا ایک بودھ خون نہیں بھا بتائیے ان پر کیا فتانے والی کچھ بھی نہیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تو میرے بھائیو یہ اصل بات ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا وہ گروہ جو صلح پسند تھا امن پسند تھا جو لڑائی سے دوری اختیار کرنے والا تھا وہی گروہ حق پر تھا اسی کے حق ہونے سے متعلق حدیثیں موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو جن جن صحابہ اکرام نے روایت کیا وہ سب کے سب لڑائی سے دور رہے اور ایک آخری اور بہت سی اہم بات میں بات ختم کروں گا کہ یہ جو لڑائی تھی دیکھیں دو چیز ہمیشہ یاد رکھئے دو بلکہ تین چیز یاد رکھئے پہلی بات یہ کہ صحابہ اکرام کا صرف دو گروہ نہیں تھا کہ سارے صحابہ اکرام لڑ گئے تھے تین گروہ تھا یہ پہلی بات یاد رکھیں یہ تین گروہ تھا صحابہ اکرام پہ ایک گروہ تھا جو لڑائی سے دوری اختیار کرنے والا تھا یہ یاد رکھیا اور وہی حق پر تھا دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ اکرام جو لڑائی میں حصہ لیے ان کی تعداد بہت کم تھی یعنی تیس تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچتی ہے اس لئے ہم کو یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سارے صحابہ اکرام لڑ گئے وہ ختم ہو گیا یعنی اب وہ باقی نہیں ہے اس لئے اس اختلاف کو کریدنا اور مطلب دو پارٹی بندی کرنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے بھئی ایک وقت تھا دو گروہ بنا پھر گروہ ختم ہو گیا تو اب پھر سے گروہ بنانا یہ کوئی اقل مندی نہیں ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آج کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو شرک کا اختلاف ہے عقیدی کا اختلاف ہے بیدد کا اختلاف ہو بھول جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں آج دیکھیں مسلمان بھئی اس زمانے میں تو جو اختلاف تھے صرف سیاسی اختلاف تھا بھئی جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان لڑائیوں کی پیشے ایسا اختلاف تو نہیں تھا کہ الگ الگ جو ہے پوجہ شروع ہو گئی تھی بیدد شروع ہو گئی تھی نماز لوگ نہیں پڑھتے ایسا تو مسئلہ نہیں تھا بھئی جو دو گروہ تھا آپ اس میں لڑ گئے تھے یہ دونوں گروہ اللہ کو ماننے والے یہ دونوں اللہ کی رسول کو ماننے والے یہ دونوں نماز پڑھنے والے اسی لئے ان دونوں گروہ میں جن کی بھی جان گئی ہم ان کو شہید بولتے ہیں شہدہ بولتے ہیں چاہے جمل کے شہدہ بلکہ خود اللہ کیلوم سمجھ شہید بولا ہے بلکہ حدیث ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کیلوم کی حدیث ہے نا تو اللہ کیلوم نے کہا کہ ٹھہر جا تیرے اوپر صرف یا تو صدیق ہے یا شہید ہے یا نبی ہے تو جانتے ہیں اس وقت کون تھے طلح زبیر بھی تھے آپ کے ساتھ میں تو اللہ کیلوم نے ان کو شہید کہا ہے اور وہ کہاں شہید دے جنگ جمل میں علی رضا کے خلاف تھے اور ان کو ہمارے نبی نے شہید کہا ہے جو علی رضا کے خلاف تھے ان کو شہید کا شہید کا اللہ کیلوم نے شہید کا ٹائٹل دیا ہے تو یہ جو صحابے گرام تھے دونوں گروہ میں ان کا نہ عقیدے کا اختلاف ہے نہ سنت کا اختلاف ہے دونوں اللہ کو ماننے والے دونوں نبی کو ماننے والے دونوں نماز پڑھنے والے دونوں تحجد پڑھنے والے دونوں دعا کرنے والے مسئلہ صرف کیا ہے سیاست کو لے کے ایک اختلاف ہوا لیکن آج جو امتی مسلمہ میں اختلاف ہے وہ عقیدے کو لے کر ہے شرک کو لے کر ہے پت پرستی کو لے کر ہے قبر پرستی کو لے کر ہے اتنے بڑے بڑے اختلاف ہیں پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سارا اختلاف بھول کے ایک پلیٹ فرم پہ آ جاؤ ایسا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خوبصورت نعرہ لوگ کا کہ یہ سارا اختلاف بھلا دو قبر پرستی کا اختلاف بھلا دو عقیدے کا اختلاف بھلا دو بدتوں کا اختلاف بھلا دو ایک پلیٹ فرم پہ آ جاؤ اور جب یہ لوگ سب کو ایک پلیٹ فرم پہ لاتے ہیں نا تو کیا بولتے ہیں اب چلو خلافت و ملکیت پڑھو اب صحابہ اکرام کے اقتلاف پر بیس کرو ہم جیسے نالائکوں کا اقتلاف ختم کر دو اور صحابہ اکرام کی مقدس ہستیوں کے اقتلاف پر آگے بات کرو بدھائیے یعنی ہم شرک کے بیداد کے اپنے شرکیہ اقتلاف بیداد کے اقتلاف سب بھول جائیں اور سب کو بھول کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے کیا کریں صحابہ اکرام کے اقتلاف پر ڈسکس کریں جو صرف سیاسی اقتلاف تو جو ختم بھی ہو چکا جو ختم بھی ہو چکا جس کے ایک ابتدہ ہے ایک انتہا ہے شروعات ہے اور اینڈنگ ہے اور ہمارا اقتلاف ختم ہونے کا نامی نہیں لے رہا ہے ہم اس کو بھول جائیں اپنا اقتلاف کانٹینی ہو اس کو بھول جاؤ اور صحابہ اکرام کے اقتلاف جو ختم ہو گیا دوبارہ کھو دو اس کو نہیں زندہ کرو بات کرو اور وہ بھی چند صحابے کرام کا اختلاف اس کو لے کے بات کرو صحابے کرام کی اتنی بڑی تعداد جو اختلاف سے دور تھی جس کا یہ تعلیم تھی کہ بھئی اس دمانے آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک پرنٹ فرم پہ آ جاؤ ارے اس وقت صحابے کرام کی اکثریت یہی کہہ رہی تھی کہ لڑائی بند کرو مت لڑو آپس میں اور آج ان صحابے کرام کا نام چھپاتے ہو شرم نہیں آتی اس گروپ کا نام تک نہیں لیتے ہو آج جس دعوت کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو کہ ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے تو صحابے کرام کی اکثریت یہی کہتی تھی ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے ان کا نام تک نہیں لیتے اور یہ بتاتے کہ صحابے کرام بھیڑ گیا آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور آؤ آج بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ کون سہی تھا ان دونوں لڑنے والوں میں سے کون سہی تھا ہم کہتے ہیں لڑائی کرنے والوں میں سے کسی کا بھی موقف درست نہیں تھا درست موقف ان کا تھا جنہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا کل بھی وہی بات ہوگی اور آج بھی یہی بات ہوگی مسلمان آپس میں لڑیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے نہ کل ٹھیک تھا نہ آج ٹھیک رہے گا بلکہ صحیح بات کیا ہے کہ مسلمان کے حاصل سے مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے یہی صحیح بات تھی صحابے کرام کی اکثریت اسی کو ماننے والی تھی اسی کو ہم مانتے ہیں تو برحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں صحابے کرام کے بارے میں بدھومان نہیں ہونا چاہیے کہ سارے صحابے کرام لڑ لیتے نہیں صحابے کرام کی ایک معمولی تعداد تھی جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا اور صحابے کرام کی جو بہت بڑی تعداد تھی انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا وہی ہمارے لئے عصوہ ہیں انہی کا موقف صحیح تھا اور وہی حق پر تھے اس لئے ہمیں ان صحابے کرام کے موقف کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اور وہ جو امن کے دائی تھے سلح کے دائی تھے ہمیں بھی اسی دعوت کو لے کر چلنا چاہیے اور لڑائی کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ صحیح عمل کی توفیق دے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن